اے وطن ہم ہے تیری شمت پربانوں میں زندگی ہوش میں ہے جوش ہے ایمانوں میں نسیب سب پارٹییں بہت ساری ہیں جیسے کہ کچھ برس اکدار میں ہیں کچھ اپوزیشن میں ہیں اور کچھ دھرنوں میں ہیں تو آپ کی بھی پارٹی آئی ہے تو تھوڑا سا پہلے مجھے اپنی پارٹی کے بارے میں بتائیں کہ کیا ہے آپ نے پارٹی کیا وین ہے آپ کی اس پارٹی کا پھر میں دوسری طرف بھی آپ کے پاس آؤں گا بسم اللہ الرحمان الرحم ہے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے انویٹ کیا اصل میں یہ ہے کہ یہ مجودہ دور میں میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کی روٹی پوری کرنا بڑا مشکل ہے اور غریب بندہ تو عام بندہ تو سوچ بھی سکتا کہ وہ پارٹی پلائے چونکہ ہم نے دیکھا پاکستان میں ستر سال سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید کچھ ہو شاید کچھ بہتر ہو یہ عام بہتر طرف آئیں مگر میں سارے دروازے دیکھ رہے ہیں کٹکائیں مگر کہیں بھی کوئی آواز اس عوام کے لئے نہیں ہے عام لوگوں کے لئے نہیں آیا عام لوگوں کے نام پر ہوتا جا رہا ہے غریب کے نام پر کھایا جا رہا ہے مگر ان کو کچھ پر ڈلیورنے کیا جا رہا ہے لیکن جو کہ دعوے حکومتی اور جو آ رہے ہیں جو میسیجز ڈلیور ہو رہے ہیں اور جو کچھ سڑکیں یا جو بھی کچھ آ رہے ہیں پروگرام اس کے حالے سے آپ کیا کہیں گے اس میں اب اس سب اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں عوام کو جو چاہیے ہیں وہ بھنادی حقوق چاہیے اس سے روٹین کا پرامکان چاہیے اس سے اچھی تعلیم چاہیے اور بچہ آج کا اگر کسی سیول ہسپٹل جاتا ہے آج کے جدید دور میں بھی اب یقین کریں کہ اس سے ایک سال پا پیٹ ملتی ہے پیٹ کے لیے اگر آج بھی کرا طریقہ آپ میں اٹھانا ہے تو دس روپے یا پیس پچاس روپے دیں گے آپ سے گھر سے کرا اٹھایا جا گا میں جدید دور کے بار کر رہا ہوں اسی جدید دور میں ہماری بچوں کو گورمنٹ سکولوں میں نہ پینے کا پانی ہے نہ بیٹھنے کو بینچ ہے نہ پنکیاں یہاں تک کہ اس خاضر کی حاضر بھی نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہاں کے سارے دعوے جو حکومت کے سارے دعوے وہ بلکل جھوٹ ہیں بلکل میں اس پر بلیم نہیں کرتا چونکہ جب تک آپ نیچے دیکھیں گے نہیں آپ گراسول لیور پر جا کے چیک نہیں کریں گے سب اچھکی روپورٹ لگائیں گے لیکن آپ کا جو وین ہے آپ نے کہا میرا پارٹی بنانے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس وین کو اپنے ساتھ کیسے لے کر چلیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ پورا آپ ایک اسلامی کلچر اور جیسا آپ نے لکھا ہے کہ آپ لے کر جانا چاہیں گے کیا آپ اس چیز پر لے کر آئیں گے یا کیا پروگرام جی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو یوت میرے ساتھ آ رہے ہیں جو ٹیم میرے ساتھ عام لوگ پارٹی پاکستان کے پرلیٹ فارم پر ہمیں کٹھی کر رہے ہیں یہ اچھا پاکستان آپ کو سمجھ دیں گے ہمیں نویا پاکستانی چاہیے ہمیں جو پاکستان ہیں جو آدارے ہیں انہیں ہم نے بہتر کرنا ہے اور دیکھیں اگر عام لوگ پارٹی اچھی ٹیم جب آپ پر سمجھ آئے گی تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ واقعی یہ جو وعدے کی گیا یا جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کے اندر آپ تو موجود ہیں کہ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کہاں کہاں آپ کے آفیسز ہیں اور اس وقت کیا کام کر رہے ہیں اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے بلدیاتی انتخاب میں بھی حصہ لیا کچھ آپ کے میمبرز بھی وہاں پر سیلیکٹ ہوئے تو میں اس طرف بھی آؤں گا آپ سے عام لوگ پاکستان میں پہلے بلدیاتی لفظ جو پاکستان میں ہم نے چار سیٹیں لوگ درہ سے ایک سیلی ہم نے انجاز سے ایک سیلی گجاوالہ سے میں سمجھتا ہوں لوگوں کا اعتماد ہے ہمارے منشور پہ یہ ہمارا حالی منشور نہیں ہے جناب یہ میں سمجھتا ہوں درد ہے عوام کو جو ہم حسوس کر رہے ہیں میں عام لوگ پاکستان میں کوئی شخصیت اس طرح کے نہیں ہوئے جس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ کسی شخصیت کے پیشے چاہ رہی ہیں یہاں ہر بندہ جو ہے ہر ورکر جو ہے وہ اس کا مالک ہے پالی کا اور وہ اس کا ہر جو اجنڈا جو نظری ہے وہ وہی ہے جو پاکستان کا ہے آپ ماشاءاللہ دبائی میں آئے ہیں یوئی میں آئے ہیں آپ نے یہاں ترقی دیکھی ماشاءاللہ یہاں کے جو شیخ حضرات ہیں جو خاص طور پر برسر اقتدار ہیں شیخ محمد صاحب ہیں شیخ محمد بن زائد ہیں شیخ محمد بن راشد ہیں ان کا ایک وین ہے اور ماشاءاللہ دنوں میں ترقی کی ہے اور عوام بھی ان کی سی طرح دوست اور مختصانہ ہے تو آپ کیا کوئی وین یہاں لینے کے لیے آئے ہیں یا آنے کا کیا مقصد تھا آپ کا جو آپ یوئی میں آئے ہیں اور آپ نے یہاں پہ لوگوں سے بھی ملاقات کی تھوڑا سب مجھے اس کے بارے میں بھی بتائیے جی ابھی سب یوئی کی ہمارے جو یہاں ٹیم کام کر رہی ہے فضل رمان پریسیڈنٹ ہے ہماری یہاں بڑی اچھے کیمہ ہمارے پاس پر لکھی لوگ ہیں یہاں بڑا اچھا آپ کا سوال ہے دیکھیں کہ جب پاکستان میں ہم رہتے ہیں تو وہاں کوئی بھی کسی چیز کا محترام نہیں کرتے نہ آدارے کے نہ قانون کا اب یہاں آتے ہیں وہی لوگ جب بڑیرے چود ہیں کوئی بھی آتے ہیں یہاں وہ ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بہت بہت اچھا لگا مجھے یوئی کا یہ قانون دیکھ کر آدارے دیکھ کے تو دیکھیں جہاں آپ اپنی گاری کھڑی کرتے ہیں وہ ایک بوت ہے چھوڑوہے کا آپ کے دل میں خوف ہے کہ یہاں قانون ہے آپ دور پر سکر ڈال کے آپ نے گاری کھڑی کی ہے امانداری سے تو کیوں نہیں یہ میں اپنی پاکستان حکوموں کو یہ میسے ہی دینا چاہوں گا کہ انہیں آپ دیکھیں آدارے کس طرح کام کر رہے ہیں قانون کس طرح ایکٹیو ہیں کس طرح ہم اپنے ملک میں یہ چیزیں لے کے جا سکتے ہیں میں یہاں سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں وہ دیکھ بھی رہا ہوں گا یہ یہ لوگ اتنا خوبصورہ عبو زبید دو بھئی یہ چیزیں بنا سکتے ہیں تو پاکستان چون نہیں ایسا جیسے آپ کو پتا ہے میرا پروگرم تارکین وطن ہم لوگ پاکستانی ہیں جو کہ میں اپنے پروگرم میں کہتا ہوں کہ ہم ایک ریڑ کی ہٹی کی حیثیت رکھتے ہیں پاکستانی ایکانومی میں ہمارے جو اگراز و مقاصد جو بیرونے وطن پاکستانی ہیں جن کو تارکین وطن ہمارے اگراز و مقاصد ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ ہمارے بہن بھائی ہمارے بیوی بچے ہم نے ان کے لیے کرنا ہوتا ہے اور پھر پریورٹی جو ہوتی ہے وہ بینگ پاکستانی ہماری ہوتی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں آپ نے کچھ سوچا ہے کہ ان کے بارے میں آپ نے یہاں ملے ہیں اپنے دوستوں سے ملے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ آپ ان کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے پاکستان میں کچھ آپ نے کچھ پلان اس کا کیا ہے جو پردیش منگل پارل ہو گیا یہ زیادہ جذبہ رکھتے ہیں پاکستان کو جب دیکھتے ہیں ٹی وی میں کہ وہاں کیا حالات ہیں یہ زیادہ دکھ درد محسوس کرتے ہیں یہ تو میں جتنے بھی آور سیز ہم کو سلام پیش کرتا ہوں جناب کہ وہ اپنے حالال اپنے بچوں کے لیے ماں باپ کے لیے کمانے کے بعد پاکستان کے لیے بھی درد رکھتے ہیں اور ہر طرح کی وہاں کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کا حالات ہمیں پیسہ دینا پڑے ہمیں کچھ چیز بجوانی پڑے پاکستان کا حالات بہتر ہو جائیں میں نے یہاں کے جو دیکھا ہے پاکستان جو لے پڑے ہیں ان کے بہت مسائل ہیں جبکہ سفارتانی کام کے لیے ہوتے ہیں انہوں نے چیکیا جائے دیکھا جو ان کے جو پرابلم اچھا کام کر رہی ہیں اچھا ہمارے یہاں کے جو ادارے ہیں خاص طور پر لیبر کے حوالے سے ما شاء اللہ وہ اپنا کام پورا کر رہے ہیں لیکن میں وہی آوں گا کہ پاکستان میں بھی تو کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے کہ ہماری جب لیبر آ رہی ہے اس کو بتایا جائے ہمارے ہاں پاکستان میں جو اجنٹ حضرات بیٹھے ہیں میں معذرت کے ساتھ کہوں گا یہ بات کہ وہ بتاتے کچھ ہیں کہ جی آپ کا ویزہ ہے جی آپ کے اتنی ہزار سیلری ہوگی اتنے ہزار پیسے آپ کو یہ ملیں گے یہ ملیں گے جب وہ یہاں پہ آتے ہیں وہ چیز نہیں ہو پاتی تو اس چیز کو ہمیں پاکستان میں روکنا پڑے گا ہمیں یہاں پہ تو نہیں روکنا پڑے گا تو اس کے لئے بھی کچھ آپ نے پلائن کیا ایسا کچھ آپ کا ہے آئندہ منشور میں یا آئندہ اس میں کوئی لاعامل میں جی میں بڑکسمتی ہے کہ پاکستان میں وہ اپنا گھر پالنے کے لیے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے اسے لیے کہ خموش ہیں عام لوگ پالی پاکستان میں کوئی پاکستان میں یہ آواز اٹھائے ہوئے ہے کہ آپ جنان جاتے ہیں یا سیپرز جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں تو ہم نے بچوں کو کیوں اوپر نکلے بیٹھے ہیں یا ہم وہ مزدوری کر لینے کے لیے کیوں بیٹھے ہیں یا دیکھتے ہیں اکثر بندر جاتے ہوئے وہ جان سے چلے جاتے ہیں تو یہ ادارے پاکستان میں مجود ہونے کا باہ لیکن ان اداروں کو کون کنٹرول کرے گا میں پھر وہی پہ آ رہا ہوں کیونکہ میری دیکھیں ہم لوگ بیرونے ملک پاکستانی ہے ہمارا درد ہمارا تکلیف ہمارا جو بھی ہے وہ پاکستان کے لیے ہمیشہ سے اول ترجیل رہا ہے اور ہمارا رہنا بھی چاہیے بینگ اپ پاکستانی تو ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ ایک آپ پارٹی لے کر آ رہے کہ اس میں پریوریٹی بیسز پر خاص طور پر جو سموندر پار پاکستانی ہے جن کو ہم تارکی نے مطلب بھی کہتے ہیں کہ اس میں کچھ آپ لوگ ایسا کچھ کام کریں یا ایسا کچھ اپنے منشور پر لائیں کہ جس کی آواز سنی بھی جائے اور اس میں عمل درامت بھی ہو تو میں پھر آپ کے پاس آؤں گا کہ آپ نے سیاسی پارٹی مجھے چھوٹا سا ایک سیاسی پارٹی تو سب سے بنائی آپ کا کیا ذہن میں آیا کہ میں سیاسی پارٹی بناوں ان کے پاس ہر لحاظ سے فنڈز بھی ہیں ان کے پاس زمینے بھی ہیں تو ایک عام آدمی پارٹی آپ کو کیا بنانے کا شوق ہے مجھے میں نے دکھنا کہ یہ درد دیکھا کہ لوگوں میں کہ جہاں جس آدارے میں جاتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں کہ عام غریب لوگوں کو عام جو وہاں یتین مسکین جو ہیں عام وہاں جو کسان ہے ان کے لئے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس میں میں دیکھا کہ کون آگیا آگا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے بلکل یہ پاکستانی عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں خدا رہا میں نے پہل کروں گا کہ یہ جس مقصد کی اللہ اللہ نے پیدا کیا ہے حقوق الاباد جو ہیں وہ یہی ہے دوسری کے کام آنا مدد کرنا عام روح پارٹی نے دیکھا کہ کوئی آگے نہیں آیا گا تو ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا یعنی کہ میں نے اپنے آپ کو پیش کیا میری ٹیم نے پیش کیا اور ہم ہمارے پاس ایسا بلکل آورسیز کے لیے بھی منشور موجود ہے جنڈا ہمارے پاس موجود ہے اور بلکل پاکستانی جتنے آداریں ہیں اور پاکستانی عوام کے لیے بھی اچھا منشور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے ہم پرٹیکل ہم اسے پر کر رہے ہیں ابھی سے منشور کر رہے ہیں چلیں اللہ کر رہے ہیں ایسا ہی ہو سب ایک بریک بھی ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے ہم لوگ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین ہمیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے پاس واپس آتے ہیں اور ہمارا سلسلہ وہی سے شروع رہے گا سیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں شکریہ ناظرین بریک سے واپس پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میرے ساتھ نسیم صاحب بیٹھیں ان سے گفتوگا سلسلہ جاری نسیم صاحب میں تعلیم کی طرف ہوں گا پاکستان میں تعلیمی اداروں کی حالت اور تعلیم آج تک کسی بھی حکومت نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور جیسے کہ آپ نے یہاں پہ یوی میں دیکھا ماشاءاللہ تعلیمی میار اور تعلیم اور یہاں سے ہمارے جب بچے خاص طور پر پاکستان جاتے ہیں تو وہ ایک الگ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا تو آپ نے اس سلسلے میں کچھ سوچا جو کہ موجودہ حالات ہیں جو موجودہ تعلیمی داریں اس کے لئے بھی کچھ آپ نے اپنے منشور میں شامل کیا جی اب سب جب تک پاکستانی قوم تعلیم کی طرف نہیں آئیں گے ہمارا سلوگن ہے کام کھاؤ مگر اپنے بچوں کو پڑھاؤ اگر ہمیں ترقی کرنا ہے تو ہمیں تعلیم کی طرف آنا پڑے گا بچوں کو اپنے تعلیم دینے ہوگی اگر ہم پاکستانی سرکاری داروں کے بات کریں تعلیم کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں ان کا ارزلٹ بلکل صرف ہے آپ دیکھ لیں کہ گورنمنٹ کے میں پنجاب چلے بات کرتا ہوں وہاں جو اگر دو سو ارتلیس سکول کا ارزلٹ آتا ہے تو جس میں ایک سکول صرف جی تلیشنگ لیتا ہے اور باقی زیرو صرف باقی تو جبکہ پرائیوری سکول جو ہیں وہ ہنڈر پرسن اچھے ارزلٹ ہم کے آ رہے ہیں اور وہ ٹاپ کون کاریاں دیکھیں جو سکول کے وہ مزدور ہے ان کی بیٹی ہے اکشار ڈریور ہے کچھ کا بیٹا ہے پرائیوری بہت زیادہ پاکستان میں ہمیں تلیمی زیادہ اس کے لیے کیا کچھ آپ نے پلان کر رہا کیا اس کا کچھ آپ مجھے بتائیں گے تاکہ میرے ناظرین بھی دیکھیں آپ کی پارٹی کے حوالے سے کیا آپ نے تعلیم کیا کیا کیونکہ تعلیم ہمارے لیے اس میں بہت ضروری ہے جی ہم آم لوگ پارٹی کے لیے اجنڈا بنایا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک نظام استاد نظام ٹھیک ہو ٹھیک ہے سکول ایک جیسے ہوں ٹھیک ہے تب ہی جا کے ہم آکے کچھ کر سکیں گے ایک دوسرا یہ ہے کہ میں نے بتا کہ سلوپو نے اپنا پہلے کہ کم کھو بچوں کو پڑھاؤ کہ یہ اس کے لیے سکول تعلیم بیگز جو ہے یہ بلکل فری اور مست یہ دینی دے دینی چاہیے بنیادی حق کیا ہے ہمارے بچوں کا جب تک ہم پیداؤں اسے لے کے بچے کے اٹھارہ سال تک گورنمنٹ یہ نہیں کرے گی جیسے آرڈی یہ ہے تو یہ نہیں ہم ترقی ترکھنے جا سکتے ہیں یہ ہمیں گورنمنٹ کو دینا پرے گا اگر ہم ترقی جی افتہ ملک میں شاب نہ چاہے گا گورنمنٹ تو دیکھ لیکن آپ کی پارٹی بھی اسی چیز پر امدہ آمد کرے گی یا کچھ اور نیا چیز سسٹم نظام لے کر رہے گا ہم جو آنا انشاءاللہ یہ تو کچھ بھی نہیں آئے نہ یہ کر رہے ہیں یہ صرف ان کے کھوکھلے نہ رہے ہیں ہم لوگ پارٹی کو پریٹیکل ایڈوکیشن کے حوالے میں بے شمار پروجیکٹ لے کے آئے گی آپ کو انشاءاللہ دوبارہ پروگرام میں بیٹھیں گا ہم وہ پھر جھٹی راکھ دے گی چلیں تعلیم ہوگی پھر ہمارا ملک جو ہے ایک زراعت کا ملک ہے اور مور دن سیونٹی فائی پرسنٹ جو کہ ہمارے جو منسلک ہیں لوگ اس سے ہماری عبادی تو اس کے لئے بھی کچھ آپ نے سوچا اس کے لئے کچھ کیونکہ وعدے وہاں پہ بھی بہت ساری حکومتوں ہیں کرتی ہیں اور کر رہی ہیں اس کے لئے بھی کچھ آپ نے پلان کیا جی بالکل یہ خرابیہ کا وعدے ہیں وہ پورے نہیں ہونے جا رہے ہیں کوئی بھی عبادہ کسی بھی حکومت کا پیچھے سے چلے ابھی تک میں آپ کی ایک بات یہاں تھوڑا اختلاف کروں گا کہ وعدے تو سب بھی کر رہے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ وعدے کر رہے ہیں ہم کس پہ اعتبار کریں ایزے عوام ہم کس پہ اعتبار کریں میں نے بتایا کہ پہلے جتنی پالتی ہیں وہ جگیدار بٹیرے لوگ ہیں پہلی دفعہ کسی عام آدمی نے آباد اٹھا یہ عام لوگ باہر نکلے ہیں چونکہ ہم اس پروسیس سے گزریں ہم دیکھ رہے ہیں جس کی ضرورت ہے ہم اسی کو اگلے کے آئیں گے کسان کو جب تک مضبوط نہیں کیا جائے کہ پاکستان خوشحال نہیں ہوگا ہمیں پتا کسان کے کیا مسائل ہیں ان لوگوں کو بلکل نہیں پتا کہ کسان کے مسائل کیا ہیں اس لئے وہ نہ تو وہ کام کریں گے نہ انہوں نے آگے پہ انہوں نے پلان ہے کہ وہ کریں گے آپ نے کچھ سوچا اس کے لئے کیا اپنا کچھ ہے منشور میں آپ کے یا صرف آپ کا بھی وہ جمع تفریق ہی ہوگا چھوٹے کسانوں تک ہمارا رہا ہے چھوٹے کسانوں تک کچھ چیز اس تک پہنچے بجلی سے لے کے پانی سے لے کے پانی کی تو پاکستان میں پہلے بڑی قلت ہے اس کے لئے پھر ایک الگ ہمیں سیشن کرنا پڑ لے گا پانی کا بھی ایشو ہے ہمارے پاس بجلی کا بھی ایشو ہے پہلے ہمارے پاس بیسک نیٹس ہی ہمیں پوری نہیں مل پا رہی بات تو وہی آگی کہ کوئی ایسا پلان ستر سال نی سے نہیں کیا گیا کہ آگے اگر دیکھیں تو آپ بھی بہت 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 آنے والا ہے جو نظر آ رہا ہے ہمیں پہلے اس پہ کوئی پلاننگ نہیں ہے ہماری سب سے پہلے توجہ دلانا ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ کریں ہم نے جو کرنا ہے ہمارے پاس جو پلان ہے تو انشاءالتاللہ اس پر ہم ورکنگ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ مگر جو لوگ بیٹھے ہیں جن لوگوں نے پاکستانی عوان کو ووٹ دی یہ ان سے کریں خدا رہا یہ آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں ان کی توجہ دل آ رہے ہیں کہ آپ کریں چاہے سال آپ پہ رہ گیا اس پہ برکنگ کریں کچھ لوگوں کو ڈیلیور کر کے دائیں ہم نے جو کرنا ہے آم لوگ پارٹی پاکستان نے جو کرنا ہے یہ کینی بات ہے ہم اپنے پروجیکٹ جو ترقیب دے ہیں ہم آپ کو پورے دیں گے آپ دیکھیں گے پہنچ رہے گا لوگ خوش ہوں گے باقی یہ بالکل آم لوگوں کی آواز اٹھائیں گے اور یہ حل بھی کریں گے ہم اچھا اچھا عام پارٹی جو بڑا ایک ایسا عام سا لفظ ہے جس کو بہت ہی سادہ لفظوں میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگ عام آدمی اگر آپ کی حکومت پر اصر اقتدار آ جاتی ہے تو کیا آپ لوگ بھی اسی پروٹوکول پہ چلیں گے جو پرو حکومتیں اس وقت کام کر رہی ہیں بڑی بڑی لمبی لائنیں ٹرافک بلوک اور وہ کیونکہ پارٹی تو عام آدمی کی پارٹی ہے تو کیا ایسا ہی ہوگا یا کسوس کے بارے میں بھی آپ نے سوچا نہیں ابھی صاحب اللہ علیہ کو زندگی دے اور آپ دیکھئے گا کہ یہ جو پروٹوکول نام کے کوئی چیز نہیں ہوگی یہ تو چیزیں ہیں کہ ایک پچیس ہزار اکر پہ بندہ رہنے والا اور چودہ حسوس کے ملازم مقصد یہ چیزیں ختم کرنے ہیں کہ یہ عوام کا حق ہے یہ عوام کی حفاظت کے لئے ہیں پروٹوکول نہیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ عام لوگ پارٹی کسی بھی چیز پر آپ نے پروٹوکول نہیں لے گی چلیں الگرے ایسا ہی ہو اور دوسرا میں پھر آوں گا تارکین وطن کے حوالے سے ہمارے پاکستان میں جو یہاں سے لوگ بیٹھے ہیں پاکستان پیسہ پیسہ پھیجتے ہیں پاکستان میں کچھ زمین جائدات ویرہ خریدتے ہیں اس کے بڑے مسائل آتے ہیں جو سامنے موجودہ حکومت نے بھی اس پر کافی قامات کیے تو کچھ اس پر بھی آپ لوگوں نے سوچا کہ ان کے لئے کچھ ایسا کہ ان کے پیسے کا تحفظ کیا جائے ان کی وہاں پہ جو فیملیز بیٹھیں ہیں ان کا کچھ تحفظ کیا جائے پتہ چلتا ہے کہ یہ بار ہے اس کے بچے کو ہوا کر لو پیسہ آ جائے گا پیشتے دنوں ایک واقعہ بھی ہوا وہ سعودی عرب میں تھے صاحب ان کے بیٹے کو ہوا کر لیا اور ہوا کرنے والے بھی وہی کے لوگ تھے لیکن ایسے کچھ اقدامات آپ نے بھی سوچی ہیں کچھ اپنے منشور میں یا آئندہ لائے وال میں جی بلکل آمرو پارٹن یہ آواز اٹھائی ہے کہ جو آورسیز ہیں ان کو جنابیلی عملہ کو بھی تحفظ دیا جائے گا اور پیچھوں کے بچوں کو بھی تحفظ دیا جائے گا وہی ایک سسٹم ہی ہے جسے ہم ہر چیز موجود ہیں پاکستان میں وہ سوچی ٹھیک کرنے کے لیے رہے ہیں جب تک وہاں یہ جاگیردار یہ وہی لوگ ہیں یہ وہی ایک طبقہ ہے جو اپنے ڈیڑے چلانے کے لیے اپنے سسٹم چلانے کے لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں جاگیردار ٹیڑا دیکھیں وہ لوگ ہیں برس اقتدار میں بھی ہیں پاور میں بھی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ایک عام آتنی جس کا بلکل گراس روٹ سے چلا ہے کیا ان کا وقابلہ کرنے کے لیے ان کے سامنے کھڑا ہو سکے گا جب بلکل جورت ہے اہمت ہے پاکستان کے عام بہت سارے ہمارے تھریڈز ہوتے ہیں پولٹیکل ہی تھریڈز ہوتے ہیں دوسرے طریقے سے تھریڈ کیے جاتے ہیں جو کہ ایک سیاست کا حصہ ہے تو وہ سب چیزیں چلتی ہیں تو کیا آپ کی عام آتنی عام آتنی پارٹی اور عام آتنی کا ورکر وہ چیزیں برداشت کر سکے گا جی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے گا آپ کے یہ عام لوگوں نہیں ہمیشہ ٹھیک ہے جی پاکستان بننے سے لے کے آج تک ہر جگہ ٹھیک جنوے لوگ موجود ہیں طریق ہوا ہے جب بھی یہ چیز ہوئے یہ قربانین لوگوں نہیں دی ہے تو انشاءاللہ یہ جو دو پرسنٹ لوگ ہیں یہ نائنٹی پرسنٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم جب ٹھیک جائیں گے تو یہ آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے یہ کہاں گے ہیں میں پھر آؤں گا اس پر تارکین وطن کے حوال سے ہمارا تقریباً اگر آپ دیکھیں مور دن ایک کروڑ سے زیادہ لوگ بیرونے موجود ہیں اور اس میں آپ کیا نہیں سمجھتے کہ ہمارے ووٹ کی ویلیو نہیں ہے جبکہ پاکستان میں ایک جس کے گھر میں دو ووٹ ہوتے ہیں تو وہاں پہ تو وہ کینڈیڈیٹ اس کے گھر ڈیرے لگا لیتا ہے کہ جی نہیں ہے آپ کے تو ووٹ چاہی دے جی میں نے وہ تیٹے ووٹ چاہی دے باقی آمن آن تس ہی چلو تو ہمارے پاس چودہ کروڑ ایک کروڑ اور چودہ لاکھ کے قریب یوئی میں ہیں اور چوٹر ایک کروڑ لوگ ہیں جو بیرونے مولد گئے تو ان کے لیے بھی کچھ آپ لوگوں نے سوچا ہے یہ آمن لوگ پارٹی کے منشور آپ کے ہاتھ میں ہے اور اس میں باقیتور پر لکھا ہے کہ اوورسیز کو ان کا حق دینا چاہیے کیونکہ جب بھی پاکستان کو مشکل وقت آیا سب سے پہلے جو لب بیک کا ہے وہ اوورسیز دیکھا ہے ہر مشکل کی گھری میں اوورسیز پاکستان پر بیٹ پر کھرے ہوئے ہیں تو ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے جبکہ ایک وہ بندہ اس قابل ہی نہیں سر وہ ملنا تو چاہیے لیکن وہ ملے گا کب ہم تو وہ دیکھتے آئے جا ہم انشاءاللہ کرے گی ہم آباد بھی ہوتا ہے لیکن ہمیں وہ چیز نہیں مل پاتی آباد بھئی ہم اس طرح یہ آباد نہیں اٹھائی ہم اس پر انشاءاللہ آمل اقدامت کر رہے ہیں کہ اس کے لیے جو مجودہ حکومت بیٹھی ہوں وہ اسے اپیل کر رہے ہیں ان کو تک آباد لے کے جا رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہے کہ آبارسیز کو ایک تو ان کا ووڈ کا حق دیا جائے اور دوسرے ان کی نمہندگی دی جائے جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہ ملک آپ کا نمہندگی دے رہا ہے آبارسیز کی تو پاکستان میں بھی ان کو ایک ایسا دارہ دیا جائے جس کے ان کو کوئی پرابر مہت وہاں سے یہ آپ کے معاملات خل کروا سکے چلے اللہ کرے جی اگر آپ کے ہے تو اس میں ایک خوشی کی بات ہے ناظرین جیسا کہ نسیم صاحب کہہ رہے کہ ان کی پوری کوشش ہوگی اور آواز اٹھائیں گے یہ کہ بینوں نے بھول پاکستانیوں کو تحفظ بھی ملے اور ووٹ بھی تو انشاءاللہ امید ہے تو میں اس کے ساتھ ایک بریک لے لیتے ہیں تو بریک کے بعد پھر آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو ہمارا سلسلہ یہی سے شروع رہے گا ناظرین آپ کی خدمت میں حاضریں دوبارہ اور عام لوگ پارٹی کے چیرمن نسیم صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں تو اس سے اب ہم سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں تھوڑا سا پہلے ہم نے اسے ختم کیا تھا اس اب ابھی بارشیں شروع ہو گئی ہیں پاکستان میں عام آدمی آپ کا نام بھی وہی ہے اسی حوالے سے وہی پستہ ہے مزدور وہی ہمارا چھوٹا دہاتی طبقہ جس کی زمینیں سلاب میں بہہ جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ بچارہ ایک ایک سال دو دو سال تک پھر وہ دوبارہ اس فصل کو لے کر آنے کوشش کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی کچھ آپ لوگوں نے سوچا کیا ہونا چاہیے کیوں سلاب اتنے زیادہ ہمارے پاکستان آپ بھی سب دیکھیں جب پاکستان بنا پر انہیں سے پچاس میں ہی ٹک ڈپارٹمنٹ کیا گیا سلاب کو کور کرنے کے لیے اور یہ بات کے سمیتے یہ ہے کہ جناب وہاں جو بھی بیٹھتا ہے بس وہ ایسا بچے کے لیٹ لگاتے ہیں اگر یہ شروع سے پلین کیا جاتا ڈیموں کا پلین کیا جاتا پانی کو کور کرنے کا طریقہ کار بنایا جاتا تو ہر سال سینکرو جانے زیادہ ہوتی ہیں سینکرو دہات زیادہ ہوتے اور جو بے شمارے ہمارے اور ایسے چیزیں ہیں جو اسلاب کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکھل جس کا کیا حل ہے کچھ آپ لوگوں نے کچھ پلین میں اپنے کیا یا کچھ حکومت کو آپ نے تجاویز دی جی بقیدہ ہم نے حکومت پاکستان کو لیٹر بھی لکھی ہیں کہ بھائی اس کے لیے گیم بہت زوری ہیں گیم بنایا جائیں اور بقیدہ وہاں سلاب کا پانی ہم سیو بھی کر سکتے ہیں اور ابھی لوڈ شیڑنگ کا ایشو کو بھی قبر کر سکتے ہیں لیکن اس پہ کچھ ابھی تک مجھے تو دکھائیں گے ابھی پھر سلاب شروع ہو گئے پاکستان میں وہ روز ہم دیکھ رہی ہوتے ہیں کہ اتنے درجے کا سلاب آ رہا ہے ہائی لائٹ چل رہی ہوتی ہیں اب ابھی دیکھیں گا یہی لوگ رہیں گے تو مجھے یقین ہے یہ نہیں کچھ نہیں کرنا اب ہمیں پھر تیار رہنا چاہیے پھر اگلے سال کی سلادرس آئے گا صرف ایک کرت سے ہمارا ہٹتا نہیں ہے تو ابھی دیکھیں جیسے بہت بڑا سانیاں ہمارا کوئٹا کے اندر ہوا جس میں جزدی سو کے قریب جانے قیمتی جانے زائیں ہوئی اس میں ہمارے دو صحافی ازار پیچھے وہ کلابی تھے عام شہری بھی تھے تو اس کے حوالے سے آپ کیا پلان کیا آپ سوچتے ہیں کیا ہونا چاہیے کیا بہتری کی طرف تاکہ ایسے حادثات نہ ہو سکیں لیکن اس کے لئے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں سب پنجابی پشتون اور سندھی اس سب ہمیں بلانا پڑے گا ہمیں ایک ہونا پڑے گا ہمیں ایک پاکستان بننا پڑے گا ہمیں وہ تفریق ہتم کرنی ہے ہر فرقے کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تفریق کی وجہ سے کچھ ایسے ہو رہے ہیں جی یہ تفریق کے وجہ سے وہ ہم پر اٹیک ہو رہی ہیں دشمن یقینی بات ہے وہ تو ہر ٹائم اٹیک یہ تیار ہے وہ کہیں بھی بیٹھا ہو وہ جو اپنی ایک پولیسیز ایسی ہوتے ہیں جس پہ ہم کام کرتے ہیں ہماری جنسیز کام کرتے ہیں ہمیں فہر ہے پاکستان کی خوج پہ ہمیں فہر ہے پاکستان کی جنسیز پہ کہ وہ بہت اچھا جو ضروری از اپریشن ہے وہ بہت کامی جائیو کی طرف جا رہا ہے اگر چند یہ چھوٹے ایسے معاملات تو ہوتے ہیں اور بہت بھرا سانہا جو کوٹیکہ ہو گیا یہ بہت بھرا چیلنج ہے اگر ہم نے بالکل اس کو کورن نہ کیا اگر اس طرف ہمیں آمن کے طرف ملکوں کو نہ لے کے آئے تو ہمیں پھر تیار رہنا چاہیے ایسے حافظوں ذریع دور پر تیار رہنا چاہیے یہ دشمن پھر اٹیک کرے گا حکومت اور پاک فوج کی تو ہمیشہ سے کوشش رہی ہے پاک فوج نے ہمیشہ ہر قدم پہ عوام کا ساتھ دیا ملک کے لیے بہتری کی طرف سوچا اور وہ کر بھی رہے ہیں تو لیکن عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے آپ ایک عام آدمی کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آج ہمارے چینل کے حوالے سے بھی آپ کی پارٹی کے حوالے سے بھی کہ ہمیں کیا سوچنا چاہیے ہم لوگ کیا کریں اس کے لیے ایک تو میرا یہ پیس میسیج ہے پاکستان کی عوام کو کہ خدارہ آپ کو ایک ہونا پڑے گا ایک پلیٹ فارم کے کٹھا ہونا پڑے گا اپنی عباز بلند کرنی پڑے گی کوئی اوپر سے نہیں آئے گا ابھی آپ کو ایک ہو کے جو جو ٹیلنٹ آپ کے اندر ہے اس کو استعمال کریں اور پاکستان کو ترقیق طرف لے کے جائیں اس سے بھی بھار کے یہ ہے ہمیں تعلیم کو حاصل کرنا ہے چاہے وہ کسان ہے چاہے وہ مزدور ہے چاہے وہ غریب ہے وہ خدارہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائے وہ تلیم پر مدانا کے لیے کیا آئیں پاکستان ترقیق طرف تک جائے گا اللہ ایسا ہو اور اللہ تعالیٰ جو شہید ہوئے ہیں جو ہمارے کوئٹہ کے حادثے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنرلد الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہم ان تمام جو شہدہ ہیں ان کے غرصہ ان سے زیادہ عزیت پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے اور میری بچیم پاسون کی طرف نصیم صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں سب میں پھر آوں گا تارکین وطن کے حوالے سے کہ آپ نے کہا کہ ورڈ کا حق بھی ہم لوگ دلوائیں گے اور اس میں ہماری پوری کوشش ہوگی آپ یہاں پر گھوے پھرے کوئی پیغام دینا چاہیں گے تارکین وطن کو آپ اپنے تنظیم کے حوالے سے اپنی پارٹی کے عام لوگ پارٹی کے طرف سے کہ ایک عام سا پیغام آپ جو کہ کسی کے دل کو چھو جائے وہ کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھئے میں اپنے جتنے بھی اوورسیز میرے دوست ہیں بزرگ ہیں بھائی ہیں بہنیں یہاں بیٹھیں ہیں انہیں یہ میسیج دوں گا کہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو درد ہے پاکستان کے لیے وہ پاکستان کو ایک دن بہت آگے لے کے جائے گا اگر اسی جذبے سے آپ سپورٹ کرتے رہے ہیں پاکستان کو پاکستانی عوام کو پاکستان کے وہاں جتنے بھی آداریں ہیں جو پاکستان کو بہتری طرف لے کے جا رہے ہیں آپ نے اپنی مدد کا آپ کے تحت آداریں بنائے ہیں جسے ہم اوورسیز بے شمار کام کر رہے ہیں عام لوگ پارٹی پاکستان کا ایک میسیج ہے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آئیں اگر پاکستان میں پہلی دفعہ کوئی عام بندہ پاہر نکل آیا ہے تو اس کا ساتھ دیں آپ www. عام لوگ پارٹی پاکستان وزٹ کریں دیکھیں ہماری ورکنگ دیکھیں یقین کیجئے گا یہ جو درد ہے یہ اس میں کوئی بنافتی کوئی چیز نہیں ہے آج اگر ہم ایک نہیں ہوں گے آج اگر ہم ایک او کے باہر نہیں نکلیں گے تو پھر میں نے سمجھ تک آگے ہم جہا سکیں گے بہتری طرف حضرت بہت شکریہ آپ نے پیغام دیا امید ہے کہ ہمارے ناظرین میں سنو گا حضرت پاکستان ہمارا دوسر عام لوگ پارٹی پاکستان سب کے لیے اس کو کیا وین آپ لے کر آئے ہیں اس میں کیا پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سب کے لیے اس میں کیا عام آدمی کیا اس میں کرے گا اس میں یہ ہے کہ اس کا میسج یہ ہے کہ عام لوگوں کی طاقت پاکستان کی طاقت ہے اس میں تمام جہاں ہم وہ فرقے ہیں سوڑی پاکستان میں تمام جتے اقلیتی ہیں وہ ہم ایک برابر ہیں ٹھیک ہے جی دوسرے جب ان کے بنیادی حقوق سب کے برابر ہونے چاہیے ٹھیک ہے ہمیں وہاں بائیچارے کی مساواتی فضاء کیام کرنی چاہیے اس حوالے سے وہ ہم نے لکھا ہے اور آپ نے لکھا کہ ہمارا ایک ہی نعرہ خوشحال ہو پاکستان ہمارا جی وہی مین چیز آگئی کہ جب تک ہم تعلیم کے مدان میں آگے نہیں جائیں گے جب تک ہم زراد کے مدان میں آگے نہیں جائیں گے جب تک ہمیں دوسرے کا خیال ہی رکھیں گے نفرت دل سے ختم نہیں کریں گے تب تک ہمیں خوشحال پاکستان میں جائیں گے جب تعلیم زراد تو سبھی ہوتا ہے آپ نے کبھی اس چیز میں بھی سوچا کہ پاکستان کے اندر انڈسٹریز بنے پاکستان انڈسٹریل سیٹی ملک کنٹری بنے آپ چائنہ کو دیکھ لیں آپ جاپان کو دیکھ لیں کچھ اس کے بارے میں بھی آپ نے کچھ پلائن کر رہا ہے کہ جب تک ہمارے اقتصادی حالات بہتر نہیں ہوگے تو کیا ہوگا کہ ہم ہر بار باہر آئی ایم ایف سے بھی بات کر رہے ہیں کرزہ لینے کے لیے ہمیں کرزے لینے کی ضرورت پڑ رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی کچھ پلائن ہے آپ لوگوں کا کہ انڈسٹری پاکستان میں زیادہ سے زیادہ آئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے جی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہر تاجر اور انڈسٹری جب تک پاکستان کے جو بیروکریٹ ہیں یہاں پاکستان کے جو سیاستدان ہیں جترے بھی وہ ایسے جو جو اپنا سارا سنمایات اٹھا کے پاکستان سے باہر لے گئے ہیں میں ان سے ریکوشٹ کروں گا وہ واپس لے کی آئیں ایک پاکستان کا مضبوط کرنے کے لیے دوسرا یہ کہ وہاں انڈسٹری کے لیے ان کو موقع دینے چاہیے دس سال کے لیے پانچ سال کے لیے ٹیکس فری کرنا چاہیے اس کے بعد ان کو ٹیکس میں بے شمار اتنے سختی انہوں نے قانون منائے ان کو نرم کرنا چاہیے کہ پیسہ پاکستان میں آئے پاکستان مضبوط ہو سکے وہاں انڈسٹری زیادہ زیادہ آئے ہم بجائے کے دوسرے ملکوں سے ہم چیزیں مگوار رہی ہیں پاکستان کی اوپرڈیکٹ جو ہوں باہر گئے جائے سب پاکستان میں جیسے پنجاب ہمارا رائس ہے ہمارے پاس ایگری کلچر کے حوالے سے میں آؤں گا رائس ہے جو کہ دنیا میں بہترین رائس پہچانا جاتا ہے کلو پاکستان کا دنیا میں بہترین عام ہے دنیا میں بہترین لیکن اس دفعہ میں نے دیکھا کہ عام بہت زیادہ تعداد میں نظر نہیں آیا پچھلی دفعہ کلو بھی اتنا پاکستان سے نہیں آ سکا تو اس کے لئے بھی کچھ آپ لوگوں نے پلان کر رہے ہیں پلان کر رہے ہیں سوچا ہے کہ پاکستان کی جو خاص طور پر جو ایسے سبزی ہیں یا ایسے فروٹ ہیں جو کہ پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں اس کی کلٹیویشن زیادہ ہو زیادہ سے زیادہ اس طرح توجہ دی جائے جب ایسے ہم دیکھا آپ نے کچھ سالوں سے اسلاب کی وجہ سے بہت زیادہ وہاں فصلیں فروٹ بہت زیادہ ہم پیچھے چلے گئے ہیں وہی بات آگئے کہ ہمیں کچھ ایسے پلیسز دینی ہوگی عام لوگ پارٹی کے پاس تو وہ ہیں پلان ایسے جس پر دیکھیں پاکستان کا بہت پلی دنیا میں گوشت بہت مشہور ہے وہ جاتا ہے چابل آپ نے بتایا وہ بہت پسند کیا جاتے ہیں عام برا پسند کیا جاتا ہے مگر ان کی فصل کو جو نا ان کی پروش نہیں ہو رہی ان کو جو نا پورا ایک پلان نہیں دیا جا رہا جیسے پہلے تھا وہ کمیشن مافیا جو ہے پاکستان اس کے لئے کیا کچھ آپ نے کیا پلان کو سوچ رہے اس کے لئے کچھ ہے آپ کے ذہنے اس میں کہلیں کہ کسان کی پہنچتا ہر چیز پنچائی جائے وہ جو درمیان میں اجنٹ ان کو ختم کیا جائے تو وہ اس کی پروفٹ جو ریشو ورٹی پہ کسان تک پہنچے اور جو آدارے کام کر رہے ہیں ان تک ان کو پنچا آ جائے تب ہی یہ بہتر جوانا پر اپروچ ہو سکے گی اس میں آپ سمجھ گئے کہ وہاں پر اب جب اپروچ ہوگی لیکن وہی پھر سوال آ جاتا ہے کہ اپروچ جب پہنچنے تک باری آتی ہے وہ تو وہ ایک دانہ ہی پہنچے گا آخر تک تو اس کو کیسے آپ لوگ چینج کریں گے جو اجنٹ مافیا بیٹھا ہوئے پاکستان میں کوئی ایسے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا پلین ہے پاکستان کو وہ کمزول کرنے کی سازے سے ان لوگوں کی جاتا ہے کہ ان چیزوں کو ان لوگوں کو پچھانے کے لیے پیچھے نہیں کریں گے یہ آگے نہیں آئے گے اس میں جو ہم نے اپنا ایک کسان ونگ بنایا ہے ان کو ہم پر ایک ٹریننگ دی ہے ہمارے جو ماسٹر مائن جو دوست ہیں انہوں نے پر ایک ٹریننگ بنایا دیا کہ بھئی آپ خیال کریں فرسلوں کو کیسے کیا چیز دینی ہے کیسے ان تک آپ نے چیز پنچانی ہے اور منڈے تک آپ نے کیسے آنا ہے سب میں سلاب کی طرف پھر دوبارہ ہوں گا جیسے کہ بھارت میں ڈیمو کا بہت زیادہ ہے اور انہوں نے وہ پانی چھوڑتے ہیں ہمارے لیے پروپروں بنجتی بارش ہوتی ہے تھوڑا سا بھی ہو جیسے بارشیں شروع ہوئی ہیں ابھی ہمیں پھر وہی سلاب کا خطرہ ہو رہا ہے تو اس سلسلے میں آپ نے کوئی حکومتی ذرائع یا حکومت سے مل کر کوئی بات سوچی یا کچھ پلان کیا یا ان کو سیجیشنز دی جی میں نے سب پہلے بھی بتایا کہ ہم نے پہلے لیٹر لکھیں اس کے لئے کہ بھائی یہ جو پاکستان میں ڈیم کیوں نہیں بنایا جا رہے پانی پہ ہر پار آواز اٹھتی کہ بھاشا ڈیم بن رہا ہے جی میں دوسرا ڈیم بن رہا ہے لیکن وہ کاغذوں میں آتی ہے اسمبلی میں بات پہنس کے اس کے بعد یہ وہی کاغذیں ہیں جو پاکستان کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتی یہ وہی پاکستان کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتی سکردو جیسا ڈیم ہے کالا باگ جیسا ڈیم ہے ان لوگوں یہ جو ڈیم بنیں گے پانی آئے گا بجلی بنے گی پانی سٹاگ ہوگا سلاب کے جو ہمیں نیر نظام ٹھیک کیا جائے جب پانی پانی نہیں جاتا ہوں تو پانی پنچایا جائے تو یہ تو ہم نے کئی دفعہ لیٹر لکھ چکے ہیں گورنمنٹ کو مگر وہ آج تا کسی بھی لیٹر کا جواب ہی دیا تو لیٹر کا اگر آپ نے لکھے کوئی جواب نہیں دے رہے تو پھر اس کا سیکنڈ آئے عمل کیا آپ لوگوں نے چوچا اس کے لیے ہم باہر آواز پنچائیں گے دارہ تک خود جا کے ملے لے پلانہ میں تیار کیا ہمیں باقیدز کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ جا کے آپ خود جائیں انتاک آباز پنچائیں جو مسائل یا آپ کے دھرنوں پہ جائیں گے باہر روڈز پہ جائیں گے جی نہیں میں سمجھتا ہوں دھرنوں کی بزرگ تو نہیں محسوس ہو رہی اگر آپ میں پریشر گروپ ٹھیک ہے آپ کی آباز میں طاقت ہے آپ کے پاس اچھے پلان ہے تو ان کو مجبور کریں ناظرین میرے ساتھ عام لوگ پارٹی کے شیئرمن نصیب صاحب ہیں نصیب صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا کوئی پیغام دینا چاہیں گے میں دوبارہ سے کچھ اگر آپ دینا چاہیں گے بہت شکریہ میں ضرور پاکستان کی عوام سے ورسیس رکوشٹ کروں گا اگر کوئی بندہ باہر نکلا آیا ہے آپ کی حقوق کے لیے آپ کی بنیدی حقوق کی آواز بلند کرنے کے لیے تو خدارہ آئیں ہمارا ساتھ دیں ہم ایک ہو جائیں اور ہمیں سپورٹ کریں کہ ہم جو کامیابی کے طرف جائیں اور زیادہ زیادہ جو لوگوں کے ہم نے آباد اٹھائیا غریب و مزدور یتین تک ہم ان کا حق پنچانے میں ہم کامیاب ہوں اور مجھے امید ہی ہے کہ اگر ایک عام بندہ ایک دیر سال میں یہاں تک آگیا ہے تو مجھے اللہ کے زیادہ و برابر حصہ ہے ہمیں واقعی بھی لے کے جائے گئے انشاءاللہ بہت شکریہ ہیں سلام ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تارکین وطن پروگرام اور ہمارا نمبر فیس بک ایڈرس اور ورڈس اپ نمبر بھی چل رہا ہے سکرین پر آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور مطلع کیجئے اور جو بھی آپ کی رائے ہے اور جو بھی آپ اس پروگرام کی بہتری کے لئے چاہتے ہیں ہمیں ضرور اتقا دیجئے اور فیس بک پہ ہمیں میسیج دیجئے دیکھتے رہیے تارکین وطن پروگرام اسلام علیکم